بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل زائی کا ویدائشہ میں سپیشل ہے چکن ملائی بوٹی خاص اور مزیدار آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر تقریباً میں نے ڈیڑھ کپ پانی یوز کر رہی ہوں دیکھ جی میں ڈال لیا ہے اور اس میں جائے گا اب ایک بادیان کا پھول ہے اور ہے جی ہاف انچ کا ٹکڑا دارچینی کا ہے اور ایک عدد ہے بڑی لائچی ہاف انچ کا ٹکڑا ہے ہمارے پاس جاوتری کا چار سے پانچ ہے لونگ اور دو عدد ہے ٹوماتر اور دو عدد ہے سبز میچ ٹوماتر کو یہ سلائس میں ہم نے کچھ کٹ لیا ہے اور یہ ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈال کر اس کو کوک کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے تو اس کے اندر سے جو مزیدار اور خوشبودار ہمیں پانی تقریباً ایک کپ مل جائے گا پک کے وہ ایک کپ رہ جائے گا تو وہ ہم چکن میں یوز کریں گے اور مزیدار خوشبودار اس کی جو پیوری بنیں گی ٹھیک ہے تو یہ کور ہو چکا ہے تو اب ہم دوسری دیکچی لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم گی یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دیسی گی یوز کیا ہے تو اگر آپ چاہے آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا گی یوز کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس سے چکن خاص اور مزیدار بن جائے گا ایک کپ ہم نے اس میں ڈالا ہے جی پیاس چوپ کی ہوا پیاس ہے اور اس سے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہی صرف کک کریں گے اس کو کلر نہیں کرنا وائٹ ہی رہے گا ہمارا پیاس تو اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں پسا ہوا لہسن تقریباً ون ٹیبل سپون ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن ہم یوز کر رہے ہیں تقریباً ہاف کیجی چکن ہے اس کے لیے یہ بننے جا رہا ہے بہت ہی جڈ پڑ بننے والی تقریباً ٹونٹی منٹس میں اچھا سا اور مزیدار آپ چکن ملائی بوٹی ریڈی کر سکتے ہیں تو ٹونٹی منٹس کچھ بھی نہیں یہ خاص ریسیپی بنانے کے لیے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن کے اندر کچھ اپنا کافی پانی ہوتا ہے تو ہم اس کو پہلے ڈرائی کریں گے ٹھیک ہے پیاز اور لیسن کے ساتھ اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ نیو ویورٹس تک بھی ویڈیوز پہنچ سکے اور چینل جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے آپ کے ایک شیئر کی مدد سے چینل کو بہت سپورٹ ملتی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچ جائے اس لئے شیئر کرنا ویڈیوز کو مت بھولئے گا یہاں پر چکن کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں پیاز اور لیسن اور گی ہے صرف اس میں اور اب اس کی کوکنگ جاری ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سوال ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں دنیا پاورڈر یوز کیا ہے ون ٹی سپون ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں اور یہاں پر ہے کسوری میتھی ٹھیک ہے وہ بھی ون ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا بہت ہی کم سپائسی سے شاندار اور مزیدار ہے اس کا اروما جو کسوری میتھی کا بھی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے دنیا پاورڈر کا بھی تو اس کے ساتھ ہم اس کو بونیں گے تو یقیناً اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اس کا اپنا پانی جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے ہم نے کور کر دیا تقریباً تین سے چار منٹ کور کریں گے تو پانی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپنا ہی چھوٹا ہے کیونکہ میں نے اس میں کوئی پیامی ایڈ نہیں کیا پانی کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں گے جب تک ہمارا یہ چکن ریڈی ہوتا ہے ٹوماتر کی جو پیوڈی ہم تیار کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کافے اچھے سے ہمارے جو وہ ٹوماتر ہیں وہ گل چکے ہیں اب ہم اس کو ساری چیزوں کو اور ایک کپ تقریباً پانی رہ گیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا ٹوماتر کو یوں پریس کر کے اس کا اروما اور ٹیکچر اور لے لوں گی اس پانی کے اندر جسٹ ہم نے یہ کرنا تھا اور ان ساری چیزوں کو ویسٹ کر دیں گے اور یہ ٹوماتر کا مزہ دار خوشبودار جو ہے فلیور والا ہمارے پاس پانی تیار ہو چکا ہے یہ جو چکن پک رہی ہے اس کے اندر ہم اس کو ٹوماتر کی پیوری کو ایڈ کریں گے یہاں تک کہ اس کا گھیر نکل آئے یہ دیکھیں جو دیسی گھیر ڈالا ہے اس کے ایک اپنا ہی خاص مزہ ہے جس کی ویسے سے چکن اور مزہ دار بن جائے گا جب یہ گھی جو ہے وہ نکل چکا ہے تو اس میں جو ہم ٹوماتر کی پیوری ایڈ کریں گے کھانے کو بنائیے تھوڑے آسا ڈیفرنٹ طریقے سے اور اس کی لذتوں سے برپور اور مزہ دار یہ ڈیش ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ ٹوماتر کی پیوری کے ساتھ بھی اس کا آئل جو ہے وہ نکل چکا ہے ٹوماتر کی پیوری بھی اس کی ڈرائے ہونے پہ آئے گی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا آج ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ لاسٹ اس کے سینجھ چل رہے ہیں تقریباً ککنگ کے اور یہ بہت اچھے طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اپنے ہی پانی اور ٹوماتر کے پانی میں چکن ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں بلائی یہ دیکھیں جی یہ گھر کے دودھ کی بلائی ہے تقریباً میں اس میں ہاف کپ ایڈ کر دوں گی اگر آپ پیکٹ کی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو اس سے اس کا مزہ بہت ہی ٹیسٹی ہونے والا ہے جسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں گل مل جائے لیکن کریمی ڈیکچر رہے اب لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار اور مزیدار ہے بنائیے اپنے پیاروں کے لیے خاص یہ کھانا تو انجائے کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں ایک کو ترقی عطا فرمائے اور خیر و برکت والے کھانے ہو آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں ضرور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر چاہین فرمائے نیکسٹ ویڈیو 씽 KäUp نیکسٹ ویڈیو موسیقی